بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے ساتھ بہت زبدست سے اڈیاز شیئر کر رہے ہیں جو آپ پرانے برتنوں سے یا آپ کے ٹوٹے ہوئے جو برتن ہوتے ہیں ان سے بنا سکتے ہیں وہ بھی آسان طریقے سے کانچ اور پلاسٹک کے برتن ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں ہم انہیں کچرے میں پھینک دیتے ہیں ان سے بہت زبدست سے ہمارے اگنائزر اور ٹکوریشن پیس بھن سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے یہ والے آڈیاز آپ کے ساتھ بنانا شیئر کر رہے ہیں تو چلے ہم انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا میں نے جو ہے ایک پلاسٹک کا برتن ٹوٹ گیا تھا تو اس کا کیپ لیا ہے میں نے اور اس کو ہم اس طرح سے رکھ دیں گے اور اتنے اتنے سائز کے پائپ لئے ہیں میں نے یہ بجلی والے جو نام فٹنگ میں پائپ استعمال کرتے ہیں وہی لئے ہیں میں نے یہ بہت ہی سستے میں مل جاتا ہے تو اب ان کو میں نے گلاس کے حساب سے کٹ کر لیا ہے جتنا گلاس کا سائز ہے تو اس کے حساب سے میں نے کٹ کر لیا ہے اب گلو لگا کے میں ان کو جوڑ دوں گی اس طرح سے کیپ کے ساتھ تو یہ میں پہلے رکھ لیتی ہوں پھر اس کے حساب سے میں اس کو جو ہے گلو لگا کے ان کو جوڑ دوں گی تو یہ دیکھیں جی گلو لگا کے میں نے اس طرح سے جوڑ لی ہیں یہ والے پائپ تو یہ دیکھیں جی ان کو میں اب سیٹ کر دیتی ہوں یہ ابھی جو ہے ہمارا گلو نرم مرم ہے تو ان کو اس طرح میں سیٹ کر دوں گی تو اب میں مزید جو ہے ان پہ اور گلو لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے پکے ہو جائیں تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس طرح کے گناظر گھر پہ بنا سکتے ہیں وہ بھی کم خرچ میں تو یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور آپ کا کچن اوگنائز رہتا ہے اب یہ چاروں طرف میں نے پائپو کے ساتھ گلو لگا دیا ہے اب میں اس کے سینٹر میں بھی لگاؤں گی تو یہ اس طرح کی دوائی والی بوتل لیے میں نے اور یہ خالی بوتل ہے اس کو بھی ہم کچھرے میں پھینک دیتے ہیں تو اس کا بھی آج ہم اس میں استعمال کریں گے اوگنائزر میں اب اس کا جو نیچے والی سائٹ ہے اس کو ہم سیزر سے کٹ کر دیں گے سائٹ میں ہم گلاس رکھنے والا بنائیں گے اور اس کے سینٹر میں ہم سکون والا سٹینٹ بنا لیں گے تو یہ سینٹر میں جگہ بہت ہی زیادہ تھی تو اس میں میں نے اس طرح کی بوتل خالی کٹنگ کارگیس کے ساتھ گلو لگا کے اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے جوڑ دیا ہے گلو لگا کے تو یہ دیکھیں جی اب میں نے یہ گلو لگا کے سارے جوائنٹ کر دیا ہے ان کو اب میں نے ایسے کالڈرنگ کے جو ڈککن ہوتے ہیں خالی بوتلوں کے وہ میں نے جو ایسے کالڈرنگ کی جو بوتلوں کے کیپ ہوتے ہیں وہی میں نے لیے اور ایسے کلو لگا کے ان کو میں نے اوپر چپکا دیا ہے تو یہ ہمارا خوبصورت سا ناظر بن جاتا ہے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی اور ویڈیو دیکھنا آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں جو بھی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے انشاءاللہ و تعالی وہ والی آپ کی فرمائی جو بھی آپ کریں گے وہ پوری کریں گے تو ایسے گلاس میں نے اوپر لگا دی ہیں چھوٹے گلاس بھی میں نے لگائے ہیں اور بڑے گلاس بھی آپ دونوں طریقے کے گلاس لگا سکتے ہیں آپ اس سینٹر میں میں نے اس طرح سپون رکھ دی ہیں تو یہ ہمارا کتنا پیارا سا اگنازر بن گیا ہے چھوٹے گلاس بھی میں نے لگائے ہیں اور لمبائی سائز والے گلاس اس کے اوپر لگائے ہیں تو کیسا لگا آئیڈیا یہ میرا آپ انشاءاللہ یہ کمیٹ بوکس میں لازمی ہمیں بتانا تو اس طرح سے آپ اس میں کپ بھی رکھ سکتے ہیں آئے ہو کہ یہ والا آئیڈیا آپ کو میرا بہت ہی پسند آیا ہے اگر آپ کے لئے بہت ہی یوسفول لگ تو اس طرح کی کپ جو ہوتے ہیں وہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اسی سے آج ہم جو ہے بہت ہی زبدہ سا ہمارے گھر کا ڈیکوریشن پیس بنائیں گے تو ایک کپ اور اس کی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ لیے ہم نے اور دو سپون لیے ہم نے تو سپون کو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے میں نے سپون کو تھوڑا سا آڑا کر کے میں نے اس کے اوپر گلو لگا کہ اس کو میں نے فکس کر دیا ہے پلیٹ کے اوپر اب یہ اس طرح کا فارم لیا ہے اور اس کو بھی میں کپ کے اندر اس طرح گلو لگا تاکہ اچھے طریقے سے اس کو فکس کر دوں گی تو یہ جو سپون ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے گلو لگا کے میں فکس کر دوں گی اب جو فارم رکھا ہے ہم نے اس میں بھی ہم گلو لگائیں گے اور سپون کو اس کے اندر سیٹ کریں گے تو میں یہ اس طرح سے زیادہ سارا گلو لگا کے اس کو فکس کروں گی اب یہ میں نے ایک سپون اس میں رکھ دیا ہے یہ سپون ایک تھا تو ہم اس کے اندر جو ہے اس کو تو یہ دیکھیں جی سپون کو میں نے اس طرح سے اس کے اندر فٹ کر دیا ہے زیادہ سارا گلو لگا کے میں اس کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے تک اس طرح سے ہی پکڑ کے رکھوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے فکس ہو جائے تو چمچ کو جو سپون ہے اس کو میں تھوڑا سا مولڈوں گی تاکہ یہ ہماری پلیٹ جو ہے صحیح اچھے طریقے سے سیٹ رہے گرے نہیں تو وزن ایک جگہ ہوگا تو یہ گر جائے گی اس کو ہم سنٹر میں کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سنٹر میں اس کو کر لیا ہے تو اب اس کے اوپر میں گولڈن سپریے لگا دوں گی آپ چاہیں تو اسی طرح سے بھی اس کے اوپر پھول لگا سکتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر گولڈن سپریے کر لیا ہے تو یہ سپون مجھے چھوٹا لگ رہا تھا اس کے ساتھ میں دوسرا سپون بھی جوڑ دوں گی تاکہ یہ اس کے اوپر جو ہے فلاور پورٹ پنا رہے ہیں تو یہ فلاور اس پر ہچے خاصے آ جائیں ایک سپون اس میں کم پڑ گیا تھا اب میں نے دوسرا سپون بھی لگا دیا ہے یہ ہمارے گھر میں پرانے سپون ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے یوز نہیں کرتے ایک سائٹ پر پڑے رہتے ہیں تو آپ ان کا جو ہے اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اب دوبارہ سے کپ میں میں نے بلور لگا دیا ہے اور اس سے میں نے سپون کے ساتھ فکس کر دیا ہے اب یہ ہمارا فلاور پورٹ تیار ہو گیا اب اس کے ساتھ ہم اس طرح فلاور لگا دیں گے تھوڑا تھوڑا گلو لگاتے جائیں گے اور فلاور کو سارے ان کے ساتھ سپون کے ساتھ ہم سیٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے چپک جائیں گلو سے ہماری کوئی بھی چیز اچھے طریقے سے چپک جاتی ہے کوئی بھی بوتلیاں یا کانچ کا کوئی ایسی جو ہم ڈیکریشن بناتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے اس گلو کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو ہم گلو گان ہوتی ہے تو یہ ہم ایک بار جو ہے پرچیس کرتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے بہت ساری ایسی ڈیکریشن میں ایسے جو ہم چیزیں بناتے ہیں تو ان میں بہت ہی زیادہ کام آتی ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے سارے فلاور لگا دی ہیں یہ ہمارا پیارا سا فلاور پورٹ بن کے ریڈی ہو گیا تو ہم نے بس گھر میں ہی بیکار چیزوں سے فلاور پورٹ بنا لیا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی کم بجٹ میں ہم نے اسے تیار کیا ہے تو یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کتنا یونیک لگ رہا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ والی آئیڈیا میرا آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ہوگا موسیقی